موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اتحاد نیوز میں ہوں شکل جو لے کر آئے ہوں آج کے اہم خبریں آج کے ہیڈلائنز بچوں کے لئے گھاتک ہو سکتا ہے منکی پاکس یمگرنی میں دن دہاڑے گھر میں ڈاکا دو لاگ کے قیمتی زیور گائب چکوڑی پانلوٹ شیطر میں ساہلاپ کے نقصانات کے سروے فوراں کر کے بھرپائی کی مانگ بھارت میں منکی پاکس کا پہلا معاملہ سامنے آنے کے بعد اخیل بھارتیہ آئیویدیانس سنسطان ایمس کے ویششدنیوں نے شکروار کو کہا کہ وائرل بیماری کی سنکرامتہ کم ہے لیکن یہ بچوں کے لئے گھاتک ہو سکتی ہے ڈاکٹر رنجن نے لکشنوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ منکی پاکس کے لکشن چیچک اور چیچک کی طرح ہوتے ہیں شروعات میں روگیوں کو بخار اور لنف نوڈس کا وستار ہوگا ایک سے پانچ دنوں کے بعد روگی چہرے ہتیلیوں یا تلووں پر چکتے کی سوچنا دے سکتا ہے انہیں کارنیاں میں رہشیس ہو سکتے ہیں جس سے اندھاپن ہو سکتا ہے عام جنتہ کو بھی سلاح دی گئی ہے کہ یہ دی کوئی ویکتی منکی پاکس سے پیڑیت ویکتی یا پرباویت ویکتیوں یا جانوروں کے ساتھ نکٹ سمپرگ میں آتا ہے تو وہ نکٹ تم سواست سویدہ کا دورہ کریں بھارت نے سنیوت عرب امیرات یایی کے ایک یاتری کے ساتھ اپنے پہلے منکی پاکس معاملے کی سوچنا دی جو تین دن پہلے کیرہ آیا تھا گروہر کو وائرل بیماری کیلئے سکاراتمک پرکشن کیا اس بیچ ویشو سنستان سنگٹن دبلی ایچو نے کہا کہ اس نے دکشن پورو ایشیا کشیطر کو الٹ پر رکھا ہے اور منکی پاکس کو فائلنے سے روکنے کے لیے اوچیت قدم اٹھانے کی سلا دی ہے دبلی ایچو دکشن پورو ایشیا کی کشیطریا نیجدیشک ڈاکٹر پونم کھیترپال سیاں نے کہا منکی پاکس کے لیے الٹ پر ہے دیش منکی پاکس کے پرسار کو روکنے کے لیے تیجی سے پتہ لگانے اور اوچیت اپائے کرنے کے اپائے کر رہے ہیں نیپانی تعلقے کے یمگرنی کے مالبھا کے لکشمی مندر کے قریب رہنے والے سنجائی پاٹیل کے گھر میں دن دہاڑے چوروں نے چوری کر کے پچاس آزار روپے کیش اور تین تولے کے سونے کے زیورات ایسے کل ملا کر دو لاکھ کی کمتے ایوز لے کر گائب ہو گئے یہ چوری کل پیر کے روز دو پر ایک بجے ہوئی شریپاڑی میں دن دہاڑے چوری ہونے کے فوراں بعد یہ دوسری چوری یمگرنی میں ہونے کے وجہ سے گرامین بھاگ میں دہشت کا ماحول فیلہ ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس سال پانلوٹ ایریا میں اور شمالی کرناٹک میں کم بارش ہونے کے وجہ سے سہلاب آنے کے امکانات نظر نہیں آرہے پھر بھی اس سال کے سہلاب کے وجہ سے کھیتی کے نقصانات اور گھروں کے نقصانوں کے سروے جلد سے جلد کرا کر ان کا معاوضہ دے ایسا اشارہ جلہ پالک منتری گویند کارجول نے کیا چکوڑی میں ساروجینک بانکام ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ آل میں جلہ ستر یا افسران کی میٹنگ میں بولتے ہوئے نظر آئے انہوں نے آگے یہ بھی بتایا کہ بیلگام جلے میں پچھلے دو سالوں کے سہلابوں میں پچھتر ہزار تئیس گھروں کے نقصانوں پر نو سو چوبیس کروڑ روپے کی بھرپائی دے چکے ہیں دیکھتے رہیے اتیاد نیوز رزاک اللہ خیر